موسیقی مرضی کر لے لیکن ہوگا وہی جو الیکٹرانک موٹنگ مشین کے لیے جو الیکشن اصلاحات کے لیے عمران خان سرکار چاہتی ہے اس سے پہلے یہ کیا گیا تھا کہ حکومت کے حق میں توازن بگاڑنے کے لیے اپوزیشن کے ایک رکن کو نکالا گیا تھا لیکن جب وہ فیصلہ پتا چلا چیئرمنٹ سینٹ کا یہ معاملہ ہے چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے کچھ دن پہلے آپ کو خبرزی تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پارلیمنٹ کمیٹی جو سینٹ کی تھی اس سے نکال دیا تھا بغیر کسی سے مشورہ کیے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے نہ پوزیشن لیڈر سے مشورہ کیا نہ کسی کو پہلے بتایا ایسے بس اپنے فیصلے کے تحت انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نکال دیا اس پر شور مچا تو انہوں نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا اور معذرت کے ساتھ واپس لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کمیٹی کو منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی سرکاری حکام کو یعنی نادرہ وزارت سینسو ٹیکنالوجی کی حکام جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے ای وی ایم اور دیگر اصلاحات جس میں جو تھا اندراج تھا ووٹوں کا اندراج تھا ہلکا بندیاں تھی اور سیز پاکستانیز کا ووٹ کیسے ہوگا کس طرح ان کو حق دیا جا سکتا ہے کیسے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے کوئی کس سے زیادہ ترامین تھی جن پر یہ سارا کمیٹی جو ہے کام کر رہی تھی کیونکہ قومی اسیمبلی نے تو یہ بالپاس کر لیا تھا اب سینٹ میں تھا تو سینٹ میں جانے سے پہلے کمیٹی میں جانا تھا اور کمیٹی میں حکومت جو ہے وہ اور اپوزیشن برابر برابر تھے اور چیئرمن جو کمیٹی کے ہیں تاج حیدر صاحب وہ تھے کاسٹنگ ووٹ یعنی اگر معاملہ ٹائی ہو جاتا برابر برابر ووٹ ہو جاتے تو کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کاسٹنگ ووٹ تاج حیدر صاحب اپوزیشن سے ہیں تو انہوں نے اول تو وہ ب ہوتا تو کاسٹنگ ووٹ اگر وہ ہوتا تو پھر اپوزیشن کے حق میں فیصلہ آ جاتا اور اپوزیشن تو ترامیم کو مسترض کر چکی ہے الیکٹرونی کوٹنگ مشین کو ہر صورت مسترض کر چکی ہوئی ہے تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے یہ کیا گیا کہ مستوانواز کوکر کو نکالا گیا پھر لگا کہ نہیں یار وہ فیصلہ غلط ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ کمیٹی کسی کو بلا نہیں سکتی پھر اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو وہ س واقعات ہوئی چبیس اگست کو چیئرمن سینٹ کے ساتھ کمیٹی کے چیئرمن تاج حیدر کی اور تاج حیدر صاحب کے بقول بڑی اچھی میٹنگ ہوئی اور اب اچانک خبر آ گئی کہ چیئرمن سینٹ نے پارلیمانی کمیٹی میں حکمران اتحاد جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی سمینہ زہری کو کمیٹی میں شامل کر دیا ہے کمیٹی کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے یہ ان کا رائٹ ہے قانونی لیکن یہ تعداد بڑھانے کے لیے جب میں نے بات کی تاج حیدر صاحب سے اور دیگر لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تفصیلی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد بڑھائی جا سکتی ہے لیکن یہ تعداد جاتی ہے اکسیریت کے حق میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میجورٹی کو اقلیت میں تبدیل کر دو یعنی اکسیریت کو اقلیت میں تبدیل کر دو اور اقلیت کو اکسیریت میں تبدیل کر دو پہلے تو اگر یہ تعداد بڑھتی تو اپوزیشن کیونکہ سینٹ میں زیادہ ہے اپوزیشن کی تعداد حکمران جماعت سے یا حکمر انہوں نے حکومت کا کسی حساب سے بڑھا دیا نمبر ایک نمبر دو اگر تعداد بڑھانی تھی تو اس کے لیے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس یعنی وہاں کے جو سینڈ میں ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر آف ہاؤس جو ہیں ان کے ساتھ وصیم شہزاد چاہد نامیم کا ان کے ساتھ مشاورت کر کے بیٹھ کر پھر یہ فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ بنیادی طور پر بدنیتی پر مبنی ہے کہ ہر صورت ای وی ایم چاہیے اب ایک اور چیز بھی ہے کہ سینڈ میں حکمران جماعت کو مجارٹی نہیں ہے تو یہ سینڈ میں معاملہ پچپن دن ہوگا قومی اسیمبلی میں ہوگا سینڈ میں معاملہ نہیں لے کر آئے اب سینڈ میں لے کر نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ سینڈ میں تو پٹ جائے گا سینڈ میں ریجیکٹ ہو جائے گی یہ ترامیم جو قومی اسیمبلی نے کی ہے تو اب یہ وہ ٹائم گزار رہے ہیں اور ٹائم گزارنے کے بعد یہ براہ راست لے کر جانا چاہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں یہ مجھے تاج حیدر صاحب نے بتایا یہ ان کو میں کوڈ کر رہا ہوں ان سے جب میری تفصیلی بات ہوئی اور ان نے کہا کہ جی میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس معاملے پر تنازعہ نہ کھڑا ہو اسلاحات ہونی چاہیے اسلاحات سے کوئی انکار نہیں ہے ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے آج ابھی جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر اسی سینٹ کی اسی کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں سیویل سوسائٹی اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کو اسٹیک ہولڈرز ان سینٹس کے جو جو آگنائزیشنز الیکشن واش کرتی ہیں الیکشن کور کرتی ہیں تجاویز دیتی ہیں تو ان کو بلایا ہوا ہے نادرہ کو بلایا ہوا ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو بلایا ہوا ہے جو واشنگ مشین جس طرح ڈبا لے کر پھر رہے ہیں وہ تو ان کو بلایا ہوا ہے کہ جی آئیں بتائیں الیکشن کمیشن تو سارے سب کو تو وہ اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ سارا معاملہ کر دیا ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھیں جب بھی فیر مینز میں یعنی نیت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر فلو میں چلنے دیا جاتے چیزوں کو سمود وے میں کہ جاتی ہیں جو نیچرلی پروسس کے ساتھ جائیں جو تجاویز آتی ہیں اپوزیشن جو چاہتی ہے وہ ہو جائے اگر ان کے پاس کوئی اچھی رائے اچھی تجاویز ہیں کوئی مصبت چیز اپوزیشن کی طرح سے سامنے آتی ہے تو ڈسکشن میں چیزیں آ جاتی ہیں ووٹنگ کی بنیاد پر اپنی مجورٹی بدل کر اور وہ بھی نہیں بنتی یعنی میں نے گزارش کی کہ سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے تو کمیڈی میں بھی اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے ایک سادہ سا اصول ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں کیا گیا تو اگر چیزوں کو اپنے نیچنل کوئس میں چلنے دیا جاتا تجویزیں آتی ہیں ڈسکشن ہوتا ڈسکشن میں جو بہترین چیز آتی تو اس بہترین چیز پر کر لیتے یہاں پر یہ ہوتا ہے اس پر قانون سازی کر لی جاتی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اعلان فرماتے ہیں تین سال کے بعد دھائی سال کے بعد اب الیکشن اصلاحات کی طرف جائیں گے الیکشن اصلاحات کی ایک کمیٹی پہلے بیٹھی ہوئی ہے وہ کمیٹی بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اب یہ انارو مانگتے ہیں کسی بھی کسیم کی قانون سازی کے لیے کمیٹیاں بیٹھتی ہیں تو عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کہہ دیتے ہیں کہ انارو مانگ رہے اب ظاہر ہے اپوزیشن ای وی ایم کو تو دھاندلی کا قرار دے چکی ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو بہترین دھاندلی کا ایک فارمولا ہے جو اپلائی کیا جا رہا ہے تو اپوزیشن تو اس پہ نہیں مان رہی تو جب اپوزیشن نہیں مان رہی تو ہر صورت ای وی ایم لگانا ہے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروانا ہے تو اس کے لیے بالکل وہی فارمولا اختیار کیا جا رہا ہے جو جاولک نے بھٹو شہید کو پھانسی لگانے کے لیے کیا تھا کہ بینچ میں بھٹو کے وہ پھانسی دینے کے خلاف جو تھے ججز تھے ان کو اقلیت میں بدل کر پھانسی دینے کے حق میں جو ججز تھے ان کے توازن ان کے حق میں کر دیا گیا اور بھٹو شہید پھانسی چڑھ گئے تو یہاں پر الیکشن کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جو مجورٹی ہے پوزیشن کی اس کو مائنارٹی میں تبدیل کرو حکومت کی مجورٹی بنا دو اور اپنی مرضی کا فیصلہ وہاں سے لے لو اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کروالو یہاں تو یہ تو ہوگا لیکن اب جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اپوزیشن جو اب تقسیم ہے وہ اپوزیشن اس معاملے کو پر دوبارہ اکٹھی ہوگی کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے ای وی ایم کا منصوبہ یہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو اس کے بعد پھر ٹو تھرڈ بھی لے لیں نائنٹی سیون والا دو سب کو پتا ہی ہے نا میاں نوہچرک صاحب کوئی پتا ہے کہ نائنٹی سیون میں کیا ہوا تھا کس طرح ٹو تھرڈ آئی تھی اس دن خواجہ عاصف صاحب کا جو انٹریو تھا کاشف عباسی کے ساتھ تو کاشف نے ایک سوال کیا کہ جی ماضی میں آپ کے حق میں اس طرح کی دھاند لکھی جاتی رہی ہے تو خواجہ عاصف اگر کچھ ہفتے کچھ دنوں پہلے والے خواجہ عاصف ہوتے تو وہ کہتے کہ نہیں وہ اس کو مخالفت کرتے اس کے خلاف دلیل دیتے کہ ہم نے تو ہمارا پاپولرٹی تھی ہم نے تو خود الیکشن دیتا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے کسی بھی بات پر آج اختلاف نہیں کرنے آیا میں آپ کی ہر بات سے اگری کر رہا ہوں کیونکہ خواجہ عاصف ہو گئے کاشف عباسی ہو گئے اس طرح کے جو سیاستدان ہیں صحافیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ان کی گپ شپ جو رہتی ہے کہ صحافی جب یہ سوال کر رہے ہیں تو سوال کے پیچھے کیا ہے تو لہٰذا جب وہ سوال آتا ہے اور کہ میں آج آپ سے اختلاف نہیں کرنے اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں 97 میں یہ ہوا تھا تو لوگ وہ بھول جائیں گے 97 میں بنظیر بھٹو شریف زندہ تھی اور پھر وہ پارٹی کو 15-16 نشستیں ملی دی قومی اسیمبلی اس سے کوئی بدترین الیکشن نہیں تھا پاکستان کی تاریخہ ہوئے اور بھی ہوئے لیکن اس کو بھی لوگ بھول جائیں گے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جو ای وی ایم کے ذریعے کیا جانے کی کوشش کی جائے رہی ہے تو ظاہر ہے اگر نیت صاف ہے اگر نیت ہے اصلاحات کی تو پھر یہ والے ٹیکٹس نے جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے تھے کہ جی پہلے اپوزیشن کے رکن کو متحرک ترین رکن کو جو انہوں نے خفیہ کیمرے پکڑے تھے ان کو نکال دو سینٹ کمیٹی سے اور وہ بھی نہ بن پائے تو پھر ایک اور حکومت کا رکن لے آؤ اور بغیر کسی مشورے سے لے آؤ تاکہ ادھر ووٹ زیادہ ہو جائیں اور پھر جوائنٹ سیشن میں لے آؤ تو اس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن کا عمران خان صاحب میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے جو سرویز ان کی طرف ان کے پاس گئے ہیں کیونکہ وہ بھی کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب آئندہ آمین ترخابات کے لئے تو ہلکوں سے بھی رپورٹیں ان کے پاس جا رہی ہیں ان کے ارکان ایم این ایس ان کو کہتے ہیں کہ ہم ہلکوں میں جانے کے قابل نہیں رہے بھائی آپ الیکشن کی تیاری کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ اگلی حکمت ہماری ہوگی تو ہم تو ہلکوں میں نہیں جانے کے قابل ان کے ارکان سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی اور جماعت میں جگہ بنائیں یہ عالم ہے پی ٹی آئی کا کیونکہ مطلب تین سو چالیس روپے اگر آئل ہوگا گھی ہوگا بیس روپے سے زیادہ بجلی ہوگی کا یونٹ ہوگا اسی روپے سے مہنگا آٹا ہوگا دوائیاں کئی سو فیصد بڑھ چکی ہوگی چینی ایک سو دس روپے سے زیادہ ہوگی تو لوگوں سے جب نوالا چین ہے تو لوگ مضاہمت نہیں کر رہے اس طرح لوگ سڑکوں پر نکل کر جیسے دنیا میں مہنگائی کے خلاف لوگ نکلتے ہیں فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز آج کل وہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں سرٹیفیکٹ والے معاملے میں ہمیں رولے میں نہ ڈالو کہ جی کرونا سرٹیفیکٹ دکھاؤ تو ہمیں آپ کو چیز ملے گی تو وہ لوگ ریزسٹنس کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے ریزسٹنس کا طریقہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لوگ اس طرح مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نہیں آتے نہ پولیٹیکل پارٹیز لاتی ہیں لوگوں کو سڑکوں پر پولیٹیکل پارٹیز لاتی ہیں کرپشن ہو گئی یہ ہو گئے جس طرح عمران خان نے تحریک چلائی تھی جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی نواز شریف کے خلاف کرتی رہی تو مہنگائی ہمارے ہاں لوگوں کو مہنگائی کے اوپر احتجاج کرنا سکھایا ہی نہیں گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ جب حلقوں میں جاتے ہیں ام این ایس حکومت کے ام این ایس ایم پی ایس وزرا تو ان کو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہمارا عدا کر سکو گے تو کر لو پھر ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے پاس ریپورٹیں تو ساری تھی کہ یار فیر مینز میں صاف شفاف انتخابات میں تو آپ اگلی حکومت نہیں بنا سکتے تو لہٰذا آپ کو جگار لگاؤ تو جگار جادوی مشین ای وی ایم تو وہ ای وی ایم کو منظور کرنے کے لئے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اس کو مسترد کر چکا ہوا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ وہ مصطفان آواز کھو کر یہی جن کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی انہوں نے شبلی فراز صاحب یہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ان کو ٹاک شو میں مو پہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اس مشین کو مسترد کر دیا ہوا ہے منظور نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ منظور کر لیا ہے الیکشن کمیشن کو چھوٹے موٹے اس پر اعتراضات ہیں اور مجموعی طور پر الیکشن کمیشن ایگری ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے انکار کیا ہے اس مشین کو استعمال کرنے سے انہوں نے کہا یہ مشین استعمال ہوگی تو بڑا بکھیڑا ہوگا تو اب ایک چیز یہ ہے کہ ای وی ایم کے لیے عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو منیپلیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ دیکھیں چیف جسٹس بننے کے جو ہیں اپنا جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے دوہزار تئیس کے انتخابات سے پہلے تو ان کو چیف جسٹس بننے سے روکو خط لکو وہ ان کو کیوریٹیو پیٹیشن ان کے لیے ان کے خلاف دوبارہ نظر ثانی کی دوسری بار درخواست ڈال دو اور پھر یا اگر وہ ان کو نہیں روکا جا سکتا تو پھر دوہزار بائیس میں انتخابات کروا دوہزار بائیس کے میڈ میں کسی طرح وہ انتخابات کروا لو دوہزار بائیس میں تاکہ چیزیں اپنے حق میں ہوں اپنے مطابق ہوں اور وہ جتنی بھی اصلاحات ہیں وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں اجلت میں کی جا رہی ہیں اور بلڈوز کر کے کی جا رہی ہے پالیمانی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے یہ پالیمانی کمیٹی کو بلڈوز کرنا ہے کہ ایک اور رکن شامل کر لو اور اس کے پیچھے منشاہ ظاہر ہے اگر منشاہ ہوتی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اصلاحات چاہتا ہوں انہوں نے اصلاحات نہیں کی تو منشاہ ہوتی تو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک آپ یعنی ہماری جنریشن جو ابھی موجود ہے ظاہر انہوں نے سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ دور تو دوہزار تیرہ سے دوہزار آٹھ تک پاکستان کا آئین ایک طرح سے دوبارہ بنا تھا اور ایک ایک ترمیم پر کئی کئی دن بحث مباعثے ہوئے تجاویز لی گئی اور سال ڈیڑھ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ رکھ کر وہ جو ترامیم تھی اٹھاروی ترمیم جو ہے وہ کی گئی جس میں جتنا آئین میں گند ڈالا تھا وہ زیادہ تر نکال دیا گیا تھا پارلیمنٹ کو ایوان صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کر دیئے گئے تھے سوبوں کو اختیار دیئے گئے تھے خیبر پختون خواہ کا نام سرحد سرحد بھی کوئی نام ہوتا ہے فرنٹیر پرامنس وہ بھی کوئی نام ہوتا ہے تو نڈیو ایف پی نام تھا تو ان کو ان کا نام دیا گیا آغاز حکوم کے بلوچستان کے نام پر چیزیں کی گئی مشاورت سے سارا کچھ ہوا تو ایون نواز شریف صاحب کے دور میں نیشنل الیکشن پلان بنا سب کو بٹھا کے کیا گیا تو اس میں یہ نہیں تھا کہ امپوز نہیں کیا گیا تھا یہاں پر امپوز کیا جا رہا ہے ای وی ایم کو اور امپوز کرنے کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مجورٹی ہے تو آپ امپوز کریں نہیں آپ اپنی اقلیت کو اکسیریت میں بدل کر سینٹ میں آپ کے پاس اکسیریت نہیں ہے وہ اس کو جوائنٹ سیشن کے ذریعے ایک لیگل طوی ہے وہ آپ کر لیں لیکن کمیٹی میں تو پروسیجر چلنے دینا آپ نے کروا لینا ہے ملکہ بدلیت ہی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں حکومت نے یہ بل منظور کروا لینا ہے کروا لیے حکومت منظور لیکن سینٹ میں سینٹ کے اندر تو ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کو وہاں سے تو ہونے دیں پروسیجر اس کے بعد آپ اپنا آپ کے پاس ایک اور وہ ہوگا اپنا فورم جوائنٹ سیشن کا وہاں سے جا کر لیں لیکن کیونکہ چیزیں کرنی ہیں جو وہ اس میں نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ وقتاں فوقتاں نیت سامنے آ رہی ہے میں نے تاج ادر صاحب سے پوچھا کہ جی چیئرمن سینٹ خود یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ بیچارے وہ کیا کریں گے وہ تو بیچارے معصوم سے ہیں ان کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یہ حکومت کر رہی ہے لہٰذا میں نے جو یہ آغاز کیا تھا کہ حکومت کی دھاندلی پکڑی گئی ہے ظاہر ہے چیئرمن سینٹ مرون محنت ہے حکومت کے جس طرح ان کو زفر علی شاہ صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ضائع کر کے ساتھ ووٹ ضائع کر کے ان کو چیئرمن سینٹ الیکٹ کروایا ہے اب الیکٹ کہہ دیں اس لیکٹ کہہ دیں جو لفظ استعمال کر لیں الیکٹ کروایا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ان کے کہنے پہ چلیں گے اور ای وی ایم صرف عمران خان صاحب کی نئی بقول بابا روان صاحب یہ مشین تو قومی ادھاروں نے بنائی ہے تو کسی اور کی بھی ضرورت ہے تو ہر صورت منظور ہونی ہے اس لیے ہر ہر بار استعمال کرنا ہے اور ہر ہر بار ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ